میں سری راجی بپر کو ڈلی ویدھان سبا میں بھارتی جنتہ پارٹی کے سبھی آٹھ ویدھائیوں کی اور سے بہت بہت بدھائی اور سبکامنا دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ڈلی کے لاکھوں ان محنت کس کمیرے لوگوں کی آواز کو بہت ہی مجبوطی کے ساتھ پارٹی کے اندر بھی ڈلی کے مکہ منتری عربند کیجریوال کے سمکس بھی اور ڈلی کے اپرا جبال سری انیل بیجل کے سامنے انے کو بار رکھا ہے آج میں اپنے سبھی ویدھائیوں کی اور سے آپ سبھی کو یہ آسواسن دینے کے لئے آیا ہوں کہ چاہے جو بھی ہو اس لڑائی کو ایک سبتہ سے اور لمبا نہیں ہونے دیں گے چاہے جو مرجی کرنا پڑے ڈلی میں میٹرو چل سکتی ہے ڈلی میں ڈی ٹی سی کی بسیں چل سکتی ہے ڈلی میں ویدھان سبا کا سیسن چل سکتا ہے ڈلی میں بڑے بڑے مول کھول دیا گئے ہیں ڈلی میں سبھی بجار کھول دیا گئے ہیں اور ڈلی میں شراب کے ٹھیکے بھی کھول دیا گئے ہیں لیکن یہ جو ویکلی بجار کے ہمارے سمانت بھائی آج بڑی بھاری سنکھیا میں یہاں اکترت ہوئے ہیں ان کے ساتھ اربند کےجریوال کی سرکار کی اور سے جو ناانصافی ہو رہی ہے پدماسی ہو رہی ہے اس کو کسی قیمت پر بھی بردافت نہیں کیا جائے گا ٹھیکلی بجار کھولے جائیں گے راوگیف سنگھ بدھوڑی دلی ویدھان سوا میں لیڈر کو پوشن ہے مجھے کیبنٹ میسٹر کا درجہ ہے میری حیثیت دلی کے اندر سوڑھان کے مطابق مکہ منتری کے بعد ہے اور یہ اور لیڈر اپو پوشن کا یہ کام ہے یدی کوئی سرکار دلی کے محنت کس کمے لوگوں کے ساتھ نہ انتصافی کرتی ہے ان کے روزگار کو چھینتی ہے تو یہ ہمارا دھرم ہو جاتا ہے کہ ان کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کر اگر ایسی سرکار اگر اپو پوشن ہے ہوتی ہے میں اپنے چھوٹے بھائی راجی ببر کو جب دیکھتا ہوں ان کے من میں ان لاکھوں محنت کس کمیرے لوگوں کے لیے ان کے من میں کتنا درد ہے اور کس طرح سے وہ قدم قدم پر ان کی لڑائی کو لڑتے ہیں پارٹی کے اندر بھی اور جیسے میں نے کہا کہ مکھے منتری کے سامنے بھی اور اور ڈلی کے اپراد دیپال کے سامنے بھی ویکلی بجار تو کھلیں گے کھلیں گے لیکن میں نے پیچھے ایک بات اور کہی تھی کہ جہاں ویکلی بجار لگائے جائے کسی قیمت پر بھی ساسن پر ساسن کا کوئی ادھکاری چاہے وہ کسی روح سے سمبند رکھتا ہو چاہے وہ ایس ڈی ایم ہو چاہے وہ پولیس ہو چاہے وہ ایم سی ڈی ہو کسی کی ہمت نہیں ہونی چاہیے کہ ان گریب لوگوں سے جو محنت کر کے روجی روٹی کماتے ہیں سے ایک پائی پیسہ مانگنے کی ہمت کر سکے یہ یہ اسٹیتی ہم کو پیدا کرنی پڑے گی راجیل جی اگر آپ چاہتے ہو ایک یہ سندیز دینا کہ دیکھئے ہم لوگ نکلے تھے کہ روجی روٹی بھی دلوائیں گے اور جو انیت طرح کا ساسن پر ساسن میں بیٹھے ہوئے ادھکاریوں کا ان لوگوں کے ساتھ جو جلوم اور جاتی ہوتی ہے اس سے بھی ان کو نجات دلوانا چھٹکارا دلوانا یہ ہمارا دھرم ہے یہ ہمارا ایمان ہے آج اس بات کی سوگن ہم کو اٹھانی پڑے گی ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ آج دیش کے پڑھان منتری آدنی سیرنیندر موڈی جی نے دلی میں چاہے یہ ہمارے بیکلی بجار کے ساتھی ہے چاہے جو لوگ سڑک کے کنارے بیٹھ کر سبجی بیشتے فل بیشتے ہیں انہوں نے اس بات کی بیوستہ کی کہ ان کے سامنے ارثیت سنکت ہے وہ کسی امیر آدمی کے سامنے جا کر ہاتھ بھیلائیں یا کچھ پیسہ کسی امیر آدمی سے اپنا دھندہ کرنے کے لیے ادھار لیں اور اس کے اوپر ان کو بیاز دینا پڑے میں آپ سبھی کے مہدھم سے دیش کے پڑھان منتری آدنی موڈی جی کو بہت بہت بدھائی اور سبکامنائی دینا چاہتا ہوں دھلے بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے دلی کے ان پانچ لاکھ لوگوں کے لیے ہر وقتی کے لیے دس ہزار روپے کی جو آرثک سائتہ کی گھوشنا ہی نہیں کہی ہے کی ہے بلکہ دلی میں ہزاروں لوگوں کو اس کا جو لار ملنا شروع ہو گیا ہے تو سری نرندر موڈی جی کو یہ محنت کس کمیرے لوگ آج ان کو دعائیں دے رہے ہیں سری نرندر موڈی جی کو تو اس بات کی چنتہ ہے کہ اس میں بہت سارے لوگ ہوں گے جن کے پاس جو گریبی کی ریکھا کے نیچے رہتے ہیں جن کے پاس بی پیل راسن کارڈ ہوگا ایک پیل راسن کارڈ ہوگا آج ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ دیش کے پدھان منتری آدنی سری نرندر موڈی جی کو اس بات کی چنتہ ہے کہ دلی میں جو بہتر لاکھ قریب لوگ جو بیچارے دلی میں بہت ہی مشکل میں اپنا جیون بسر کرتے ہیں پانچ سو روپے ڈال رہی ہے تین اہیے تک ان قریب لوگوں کو مخت رسوئی کا گیس ننڈر سری نرندر موڈی جی نے اپنات کر آیا ہے انہیں گریب لوگوں کو ہر مہینے ایک ہزار روپے موڈی جی کی سرکار کی اور سے پینسن بے جائے اس بات کی بھی مبستہ کی ہے موڈی جی کی تو یہ چنتہ ہے کہ ان لوگوں کے لیے راسن بھی ہو روڈی روٹی کمانے کے لیے پیسے کی آ سکتا ہے تو دس ہزار روپے کی موڈی جی کی سرکار کی اور سے ان کو آردک ساہتہ دی جائے اور دوسری طرف ہی عربیند کے دیوار جیسا نلائک چیپ ملسٹر ہے جس نے دوسری